بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے گھروں میں آباد ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے جیسے کہ آپ کو آل ریڈی شو ہو چکا ہے انزمن پنجاب اور جدید نظم ہے اس کے اثرات اور دیگر خدمات اور ماہ حصل اس سے پہلے انزمن پنجاب کے بارے میں دو کوشن آل ریڈی اپلوڈ ہو چکے ہیں ان کے لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ کو پتا ہے میں آپ کو جب کوشن کراتی ہوں دھر سکیں یعنی آپ کو اس ٹوپک کے اوپر پوری کمانڈ حاصل ہو انزمن پنجاب اور اردو نظم ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں کہ مولان محمد حسین ازاد اور مولان آلطاف حسین حالی کو انزمن پنجاب سے جو کہہ رہا تعلق رہا اس نے جس طرح سے انہیں نظم نگاری کے طرف مائل کر کے جدید شاعری کے طرف راغب کیا اور اس کے بنا پر انجمن پنجاب اردو عدب کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل قرار پاتی ہے اردو عدب کی مختصر ترین تاریخ صفحہ 348 جیسا کہ عرض کیا جا جکا ہے کہ اردو نظم کی روایت کلی کتب شاہ سے شروع ہوئی اور نظیر اکبر آبادی تک جاری ساری رہی تاہم ایک تحریک کے طور پر اردو نظم کے رواج کی ابتداء انجمن پنجاب کے مشاعروں کے بعد ہوئی یہ تر ہی مشاعریں نہیں تھے بلکہ کسی منتخب موضوع پر شرائع کرام اپنی تخلیقات پیش کرتے تھے جب بھی کسی تحریک کا آغاز ہوتا تھا تو اس کے بانی اس کے تمام امکانات کو بروے کار لانے میں ہمیشہ کامیاب نہیں رہتے تھے جب ہم انجمن پنجاب کے مشاعروں میں نئی شاعری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نکتہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انور صدید نے اس زاویہ نگاہ کے تحت لکھا ہے کہ اردو نظم کا فروغ انجمن پنجاب کا غالی پہلو تھا ازاد کے حد میں غزل کو زیادہ اہمیت حاصل تھی ازاد کا خیال تھا کہ غزل کے طرز میں ایک خیال اول سے آخر تک اچھی طرح تضمین نہیں ہو سکتا چنانچہ جلسے میں انہوں نے نظم کے امکانات تلاش کرنے اور انہیں موسر طور پر ازمانے کے لیے تحریک پیدا کی اور اختتام پر اپنی مشہور نظم مسنوی شب و قدر پڑھ کر سنائی مقصود یہ ظاہر کرنا تھا کہ شاعر اگر سلیکہ رکھتا ہو تو ہجر و سال، عشق و عاشقی، شراب، ساکی، بہار و خزا اور خوش آمد روایات کے علاوہ مناظر فطرت کو بھی شاعری کا موضوع بنایا جا سکتا ہے ازاد کی تحریک اور اس کی نظم اتنی دل پذیر تھی کہ جلسے کے اختتام پر سر رشتہ تعلیم کے ڈریکٹر کرنل ہل رائیڈ نے اس کی بے حد تعریف کی اور کہا کہ اس وقت مولوی محمد حسین صاحب نے جن مضمون پڑھا ہے اور رات کی حالت پر اشار سنائے ہیں وہ بہت تعریف کے قابل ہیں یہ نظم ایک اندہ نمونہ اس طرز کا ہے جس کا رواج مطلوب ہے ہل رائیڈ کے آخری جملے میں بالملوم یہ نتیجہ اخص کیا جاتا ہے کہ نظم جدید کی ترجیح ہل رائیڈ کے امام پر ہوئی اور نئی شاعری کی کہ مشاعرے کے بانی ازاد نہیں بلکہ کرنل ہل رائیڈ ہیں شاعری میں اصلاحی تحریک کی ابتدا ازاد نے ایٹین سکسٹی سیون میں ہی کر دی تھی اور حصول مقصد کے لیے انجمن بنجاب کو جو بنیادی طور پر سماجی معاشرتی اور اصلاحی کاموں کے لیے قائم کی گئی تھی ازاد نے اپنے عدبی موقف کے فروغ کا وسیلہ بنا لیا سات سال کی محنت کے بعد جب نظم اردو کے حق میں فضاء سازگار ہوئی اسماعیل میرٹھی جیسے شرائن کی آواز پر کان دھرنے لگے تو ازاد نے اپنی شاعری کا پہلا مشاعرہ قائم کیا اور اس میں موضوعی نظم کی مثال بھی خود ہی پیش کی جنازہ عمر واقعہ یہ ہے کہ انجمن کا قیام حکومت کی امام پر ہوا لیکن اس کی عدبی جہت محمد حسین ازاد نے متین کی آغا محمد باکر کی تحقیق کے مطابق نئی شاعری کے دس مشاعرے مرقد ہوئے جن کے موضوعات مججزیل ہیں برسات، زمستان، امید، حبیوطن، آمن، انصاف، مروت، کنات، تہزیب، اخلاق شعرہ کی فرحست میں فرحست کا تجزیہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ محمد حسین ازاد اور الطاف حسین حالی کے سوا ان مشاعروں میں صفحہ اول کا کوئی شاعر شریک نہ ہوا تحریک انجمن بنجاب اپنے حد کی ایک فال سماجی اور عدبی تحریک تھی یہاں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا دیتی ہوں کہ اس مشاعرے میں جب مشاعرہ منقض کیا جاتا تھا تو کچھ شعرہ کو موقع ملتا تھا کہ وہ اپنی نظم پیش کر سکے کچھ کو نہیں ملتا تھا جن کو موقع مل جاتا تھا وہ تو اس کے حق میں بات کرتے تھے اور جن کو موقع نہیں ملتا تھا وہ اس کے خلاف ہو جاتے تھے اور وہاں پہ ایک مشاعرے کے بعد میں ایک انعام رکھا جاتا تھا اور جس کو وہ انعام ملتا تھا اس کو وہ اعزاز سمجھتے تھے جبکہ اور جن کو وہ انعام نہیں دیا جاتا تھا وہ بھی ان میں حسد پیدا ہوتا تھا اور اس طرح اس پہ تنقید زیادہ ہونے لگی تھی اس تحریک پر اور کچھ اخبارات اور رسالوں نے بھی اس کی مخالفت کی تھی ہم واپس اپنے پہرے کی طرف آتے ہیں مشاعرہ انجمن نے اردو نظم میں انقلاب برپا کرنے اور شاعری کو فطرت اور صداقت کے قریب تر لانے میں قابل قدر خدمات سر انجام دیں ڈاکٹر محمد صادق کا خیال ہے کہ مشاعرہ کا یہ تجربہ بہت حق تک قبل از وقت تھا اس لئے ناکام ہوا ڈاکٹر صاحب کی یہ رائے اس منفی تنقید پر مبنی نظر آتی ہے جو مشاعرہ انجمن پر معاصرہ اخبارات بالخصوص پنزابی اخبار نے شایع کی بلا شعبہ تنقید کا یہ سلسلہ مشاعرے کے انقاد کے فوراں بعد شروع ہو گیا تھا تاہم مشاعرے کو پیش از وقت کہنا درست نہیں یعنی کہ جب ابھی مشاعرے شروع ہونا شروع تھے تو اس اخبار نے پہلے ہی تنقید کرنا شروع کر دیا تھا جبکہ اس تحریک کے بعد تب بھی موضوعی نظمیں لکھی جانا شروع کر دی گئی تھی اور اس کے بعد بھی جو شاعرہ آئے انہوں نے موضوعی نظمیں لکھیں یعنی کہ عشق و عاشقی اور فطرت وغیرہ کے علاوہ بھی موضوع چوز کی ہے جن پہ وہ لکھ سکتے تھے انجمن پنجاب کے اثرات انجمن کے تحت مرقد ہونے والے مشاعروں کا سلسلہ نو اپرل اٹھارہ سو چوہتر سے شروع ہو کر مارچ اٹھارہ سو پچھتر میں ختم ہو گیا یعنی کہ یہ ایک سال اور ایک ماہ اتنی دیری اس نے کام کیا اور اس کے بعد انجمن کا فعل کردار بھی بہت کچھ متاثر ہوا تاہم نتائج کے حوالے سے دیکھا جائے تو انجمن کے بوئے ہوئے نئی شاعری کے بیٹھ نہیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے برگ و بار نکال لیں اور مختلف سمتوں میں پھیلانا شروع کر دئیے حالی جب لاہور سے دلی مراجت کر گئے تو دلی کے مقاصد اور طریقہ عمل اور پیغام بھی دلی پہنچ گئے حالی سرسید کے شدائی تھے اس لئے ان کے زیر اثر انہوں نے مسنت جیسی عظیم نظم رکم کی اس کے علاوہ انہوں نے مناجات بیوہ چکی داد مستث مسموم بانگ خدمت اور فلسفہ ترقی وغیرہ نظم بھی تخلیق کی اسی وجہ سے ڈاکٹر عبادت بریلوی نے کہا ہے کہ جدید شاعری کی تحریک کا آغاز تو لاہور سے ہوا لیکن اس نے ارتقاء کی منزلیں سرسید کی تحریک کے زیر اثر دلی اور عدی گرڈ میں تیہ کی جدید شاعری صفحہ پندرہ جدید شاعری کو اپنانے والوں میں شبلی کا نام بھی آتا ہے اور جس صورت حال کو شیر کا جامع پہنانا چاہیے اس کا مشاہدہ گہری نظر سے کرتے ہیں اور پھر اساسی واقعے کو گرفت میں لے کر اپنی مخصوص مزاج کے مطابق تخلیقی روپ دیتے ہیں شبلی کے علاوہ سرور جہاں آبادی عزیز لکھنوئی نادر کاکوری نظم تباہ تبعی اور غلام حسین بیگ جدید شاعری کے نمائع شرع میں شمار ہوتے ہیں مرزا حامد بیگ لکھتے ہیں کہ نظم تباہ تبعی نے انگریزی نظم کے تراجم پیش کیے اور بعض نظموں کے تراجم تو ایسے کیے کہ ان کا نام اردو شاعری کی تاریخ میں عمر ہو گیا جیسے انگریزی کے شاعر گرے کی نظم گورے غریبان کا ترجمہ اور زفر علی خان کو نظم نگاری کی صورت میں ایک نیا میڈم ہاتھ آ گیا انہوں نے بہت سی یادگار نظمیں لکھیں اور اقبال تو اس تحریک کے سب سے بڑے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے آپ جو اپنے الفاظ میں اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی کون کون سی خدمات ہیں ابھی اس کے بارے میں یہ تیسرا کوشن ہو رہا ہے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا اردو نظم کے حوالے سے اس نے کیا کچھ کیا ہے اور کس طرح اس کو چینج کیا ہے ان کے بارے میں آپ لکھیں گے اپنے الفاظ میں اس کے بعد آپ کو ٹیشن کے طور پر آپ اس کو کوٹ کریں گے گویا اردو کی جدید شاعری کی طرح اردو تنقید کے اولین نقش بھی اسی انجمن کا ایک عظیم کارنامہ ہے ازاد نے شمس ولی اللہ اور شاہ حاتم وغیرہ پر مضامین لکھ کر اپنے تنقیدی نظریات کو واضح کیا اور آب حیات اس تنقیدی روایت کا نکتہ اروج ہے تحقیقی میدان میں بھی ازاد زبان اردو کی نشرنما اور اصلیت پر لکھ کر اپنی نکتہ افرینی ثابت کرتے ہیں علاوہ ذہن لسانیات کے حوالے سے بھی ان کی خدمات لائق تحسین ہیں ان کاوشوں کے باعث ڈاکٹر عبادت بریلوی نے انہیں عدبی تحقیق کے جانب اولین قدم شمار کیا ہے اردو تنقید کا ارتکا صفحہ 245 ازاد کے ساتھ حالی کا نام لیا جاتا ہے حالی پر شفتہ ہل رائٹ اور سرسید کی فکری جہت نے گہرہ اثر ڈالا حالی نے 1893 میں مقدمہ شیر و شاعری لکھا اور تاہم اس پر ازاد کے تنقیدی روائے اور انجمن پنجاب کے اثرات بھی نمائی تھے یہ کوٹیشن نہیں ہے اس کو اب ویسے ہی اکوڈ کریں گے مقدمہ شیر و شاعری جو تنقید کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے مولانا الطاف حسین حالی کی ہی ہے محاصل انور صدید کے مطابق انجمن پنجاب ایک جامعہ حماجہد اور مکمل عدبی تحریک تھی اس تحریک نے اردو نظم اور نصر دونوں کو یقصہ طور پر متاثر کیا اس وقت کی شاعری جس میں غزل کا تسلط اور تنقید و تحقیق میں تذکرہ نگاری کے حاکمیت کو ختم کرنے کی سائی کی انگریزی علوم کے فروغ نے اس تحریک کو قوت اور توانائی عطا کی اور یوں نہ صرف لفظ کا نیا استعمال وقوع میں آیا بلکہ طرز احساس و اظہار میں بھی نمائن تبدیلی پیدا ہوئی اہم بات یہ ہے کہ رسل رسائل کی آسانی نشر اشاد کی سہولت اخبار اور رسائل کے ترقی اور طلبہ عوام کے ساتھ براہ راز تعلق نے اس تحریک کے بنیادی مقاصد اور تنقیدی تخلیقی اور تحقیقی کارناموں کو تمام اکنافہ ہن میں پھیلانے کا موقع دیا چنانچہ اس کے خلاف رجات پسند طبقے نے رد عمل بھی پیدا کیا تاہم یہ تحریک چونکہ ترقی پسند نظریات کی حامل تھی اس لیے متذکرہ رد عمل پر غالب آ گئی اور ترقی کی منازل تیزی سے تیہ کرنے لگی ان سب زاویوں سے دیکھیں تو انجمن پنجاب کی کامیابی اور اس کے دورس اثرات سے انکار ممکن نہیں اردو عدب کے تحریکیں صفحہ 389 موسیقی